تمام معذر سامین حضرات کو میری درستے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحاتہ آج کل ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بہت زیادہ مفتگو ہو رہی ہے ہر ایک کی زبان پر یہی بہت سوار ہے کہ ہم نے توفے کس طرح دینے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں توفوں کا تبادلہ کس طرح کرنا ہے آج کل یہی باتیں ہو رہی ہیں یہی گفتگو ہو رہی ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے گفتگو ہوگی یہ بے حیائی کا بہاشی کا اوریانی کا ایک عالمی دن ہے جو یہود و نصارہ کا تہوار ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے اسلامی تہواروں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے تہواروں کو اپنا رہے ہیں ان کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں ہندووں کے تہوار سکھوں کے تہواروں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اور روشن خیال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر ایک کو ازادی حاصل ہونی چاہیے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے میں ان روشن خیالوں سے پوچھتا ہوں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا وہ روشن خیال جو معاشرے میں تباہی لانا چاہتے ہیں جو معاشرے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں انہیں میں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی فہاشی اریانی کو بابر کروانا چاہتے ہیں تقویت دینا چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اسلام نے جتنا تحفظ عورت کو دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا اسلام نے ہر موقع پر انسان کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام میں اس بے حیائی کے دن کی کسی صورت اجازت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا الحیاء من الیمان حیاء ایمان سے ہے مگر آج ہم میں حیاء ختم ہو چکی ہے نوجوانوں میں حیاء ختم ہو چکی ہے لڑکیوں میں حیاء ختم ہو چکی ہے والدین میں حیاء ختم ہو چکی ہے معاشرے میں شرم و حیاء ختم ہو چکی ہے جو کہ ایک علمیہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی لڑکی کو توفہ دیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بزاروں میں توفہ دیے جا رہے ہیں لڑکیوں کو لڑکیاں لڑکوں کو توفہ دے رہی ہیں جس سے معاشر تباہی کی طرف جا رہا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو توفہ دیں گے اور بری نظر رکھیں گے کیا آپ کوئی دوسرا آپ کی بیٹی پر بری نظر نہیں رکھے گا جب آپ کسی کی بہن پر بری نظر رکھیں گے اور اسے توفہ دیں گے اسے گفت دیں گے کیا تمہاری بہن کو کوئی گفت نہیں دے گا جب تم کسی کی بیوی کو گفت دوگے توفہ دوگے کیا کوئی تمہاری بیوی کو توفہ نہیں دے گا کیا تمہاری بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا کوئی غیرت مند باپ اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا کوئی غیرت مند ماں اس بے حیاری کی اجازت نہیں دے سکتی کوئی غیرت مند بھائی اس کی اجازت نہیں دے سکتا جب ہم کسی کی لڑکی کو کسی کی بیٹی کو کسی کی بہن کو کسی کی ماں کو کسی کی بیوی کو تنگ کریں تو جائز جب کوئی ہماری بیوی کو ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو کوئی تنگ کرے تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے انسان کیسا دوگلا بن چکا ہے کہ جب وہ کسی کی بیٹی کو چھیڑے تنگ کرے تو جائز جب کوئی اس کی بیٹی کو تنگ کرے اور توفے دے تو جائز اور غیرت جاگ جاتی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ بہت پیاری بات کرتے ہیں فرمایا امام شافی فرماتے ہیں کہ زنا ایک کرز یہ کرز اتارنا ہوگا چاہے وہ آپ کی بیٹی اتارے چاہے وہ آپ کی بیوی اتارے آپ کی بیٹی آپ کی پوتی آپ کی پرپوتی آپ کی نواسی آپ کی بھتیج آپ کے خاندان میں سے کسی ایک کو تو کرز اتارنا ہوگا اسلام نے عورت کو مکمل تحفظ دیا ہے عورت کو چار دیواری میں گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے کوئی بیوی بغیر اپنے خامد کی اجازت کے باہر نہ جائے کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے جب ہم انہیں ازادی دیں گے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو یہ بھاگ کر پھر شادیاں بھی کریں گی جب ہم اپنی اولاد کو کھلی ازادی دے دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو میں سننے والے تمام معزز سامعین سے غداش کرتا ہوں کہ آپ اس بے حیائی سے دور ہو جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا گھر میں تشریف فرما تھی پیارے بغمبر بھی تشریف فرما تھے ایک نبینا صحابی آیا آپ نے فرما اے عائشہ پردے میں چلی جاؤ عائشہ عرض کرنے لگی آنے والا آخوں سے نبینا ہے آپ فرماتے ہیں تم تو نبینا نہیں کائنات کی ساری بیٹیاں ایک طرف ہوں کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف ہوں اور دوسری طرف حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام اور صیرت کو دیکھیں ایک دن حضرت علی سے کہنے لگی اے علی میرا نماز جنازہ دن کی روشنی میں مت پڑھانا بلکہ رات کی طریقی میں پڑھانا حضرت علی فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی فرمانے لگی پوری زنگی کسی غیر مرد نے میرا چہرہ نہیں دیکھا میں کیسے برداش کروں کہ کوئی مرتے وقت غیر محرم میرے چہرے کو دیکھے یہاں ہم غیروں کی بیٹیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنا دے چار چار سال کی بچیاں چھیں چھیں سال کی بچیاں تین تین سال کی بچیاں نبالک بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایک دقوہ مدینہ میں یہودی گنڈوں نے ایک یہودی لڑکی پر حملہ کر دیا اور زیادتی کرنے کی کوشش کی وہ لڑکی کہتی ہے اے یہودیوں میں تمہارے مذہب کی بیٹی ہوں اور تم مجھے ہی زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہو مگر وہ باز نہ ہے اب اس یہودی بیٹی نے دل میں خیال کیا کہ اس رات کی طریقی میں اس مدینہ میں میرا ساتھ دینے والا ایک ہی بندہ ہوگا اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم آواز لگائی اے محمد میں تیرے دیس میں لوٹی گئی پیارے پیغمبر نے آواز سنی لیتے ہوئے تھے بیٹھ گئے پھر اس بیٹی نے آواز دی آپ کھڑے ہو گئے تیسری مرتبہ پھر اس بیٹی نے آواز دیا ہے محمد میں تیرے شہر میں لوٹی گئی تو پیارے پیغمبر دوڑے اور فرمایا جس طرح مجھے اپنی بیٹی کی عزت پیاری ہے اسی طرح مجھے تیری بھی عزت پیاری ہے چاہے وہ یہودی کی بیٹی ہو زیادتی کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا چاہے وہ عیسائی کی بیٹی ہو زیادتی کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا چاہے وہ سکھ کی بیٹی ہو چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو چاہے وہ کسی مذہب کی بیٹی ہو اسلام اس باد کی بلکل اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے اور یہاں زیادتی کرنے والے کون ہیں مسلمان یہ چودہ فروری کو ایک بے حیائی کا دن منایا جا رہا ہے توفوں کا تبادلہ ہو رہا ہے گلیوں اور بزاروں میں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں سکولوں میں ایک نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی کو توفے دے رہا ہے ایک نوجوان لڑکی ایک نوجوان لڑکے کو توفے دے رہی ہے کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر توفے دینے کا اتنا ہی شوق ہے آپ کو تو توفے اپنے بڑے ماباک کو دیں جن کے وہ حقدار ہیں جنہوں نے تمہیں پالا تمہیں بڑا کیا تمہاری تربیت کی اگر توفے دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے بڑے باپ کو توفے دیں اگر توفے دینے کا اتنا ہی شوق ہے اپنی گھر بالی کو توفہ دیں جو سب کچھ گھر بار اپنے ماں باپ چھوڑ کر تیرے پاس آئی اسے توفہ دیں اگر توفے دینے کا اتنا ہی شوق ہے اپنی بیٹی کو جائے داد میں حصہ دے کر توفہ دیں اگر توفے دینے کا اتنا ہی شوق ہے اپنی حقیقی بہن کو وراست میں حصہ دے کر اسے توفہ دیں اپنے حقیقی ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے ماں باپ کو توفہ دیں میں آخر میں یہی آپ سے التجاہ کرتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بے حیائی کے دن سے بچیں اس کے علاوہ بھی غیر محرم عورتوں کے ساتھ ملنا ان کے ساتھ مسافہ کرنا میل ملاب کرنا اور گفتگو کرنا بلکل اسلام نے اس چیز سے منع فرما یا ہے یہاں تک کہ عورت کی آواز کا بھی پڑھ دا ہے ہم باہر جا کر اپنی دوست لڑکیوں سے ایک غیر محرم عورت سے کھل کھلا کر ہنس کر گفتگو کرتے ہیں باہر کوئی عورت مل جائے جی کر کے ایسے گفتگو کرتے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور گھر آتے ہیں اپنی بیوی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں باہر آپ اور ہنس ہنس کر گفتگو کرتے ہیں اور یہاں ماں باپ سے بھی لڑتے ہیں ماں کو بھی گالیاں دیتے ہیں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں بہن کو بھی گالیاں دیتے ہیں بیوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں جن کا حق تھا کہ انہیں توفے دیے جائیں انہیں تو دیتے نہیں اور جو نجاز کام ہے وہ ہم کرتے ہیں تو میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بے حیائی کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی اگر معاشرے میں امن چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ زنا سے پاک ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بے حیائی اور فہاشی سے پاک ہو جائے تو صحیح مینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی ادار کریں سرات مستقیم پر چلنے کی عادت اپنائیں اور صحیح مینوں میں سرات مستقیم پر چلیں انشاءاللہ 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 جب ہم قرآن و حدیث کو اپنا لیں گے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہماری بہن بیٹی رات کو بھی سفر کرے گی تو ہمیں کسی گنڈے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ وہ زیادتی کا حوض کا نشانہ بنائے گا مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سرات مستقیم پر اور قرآن و حدیث پر عمل کریں اور ہمارا چینل بی ایس اسلامک سینڈر یوٹیوب پر سسکرائب کریں اور فیس بک پر اس پیج کو لائک کریں انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے یہ میسیج ہے یہ آگے دوستوں کو شیئر کرتے رہیں اور اس پیغام کو پھیلاتے رہیں سیب زیادہ ممارسہ خادم قصوری کو جازت دیجئے بہت بہت شکریہ